بہت رنجید و غمگین مدینہ یا رسول اللہ کرم کردو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ آپ ہمیں یہی ملکے ہیں ہم لوگ آپ ہی کی طرف جا رہتے ہیں ماشاءاللہ مرحبا کیسے آنا ہوا جی ارشاد فرمائیں یہ ہے میرے دوست غلام حسین بھائی پچھلے کئی دنوں سے ان کی دھر میں بہت پریشانیاں چل رہی ہیں بلکہ آپ خود ہی بتائیے نا جی وہ کچھ اس طرح ہے کہ آئے دن پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں کیا کروں بھائی سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے آپ سے ملنے کا کہا اب آپ کے پاس حاضر ہیں آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں غلام حسین بھائی ایک مرتبہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برقاطم العلیہ کی بارگاہ میں کسی نے اسی طرح کا سوال کیا تو آپ نے اسے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ عطا فرمایا تو چلیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ وہ وظیفہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں سبحان اللہ وہ وظیفہ ہے پانچوں وقت کی نماز با جماعت مسجد میں تکبیر اولہ کے ساتھ ادا کریں انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے تمام ہی پریشانیاں ختم ہو جائیں گے حضور یہ بہت پریشان ہے اگر کوئی تعویز بھی مل جائے تو وہ تعویز سے یاد آیا کہ ماشاءاللہ ماہ محرم الحرام کی آمد آمد ہے اور گذر غاندین رحمہ اللہ مبین فرماتے ہیں کہ جو کوئی یقم محرم الحرام کو ایک سو تیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر یا کسی سے لکھوا کر اپنے پاس رکھیں انشاءاللہ عزوجل عمر بھر اس کو یا اس کے گھر میں سے کسی کو کوئی برائے نہ پہنچیں ایک سو تیس بار ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ اس کو اپنے پاس ہی رکھنا ہوگا لیکن اس کو اپنے پاس کیسے رکھنا ہوگا اس کا طریقہ یہ ہے کہ پلاسٹک کوٹنگ کروا کر کسی کپڑے یا چمڑے میں یا ریکزن میں سلوا کر یا تو اپنے پاس رکھ لیں یا اسے گلے میں پہلیں ایک سو تیس بار لکھنے میں تو بہت زیادہ وقت لگے گا کیا کمپیوٹر کے ذریعے کپی پیش کر کے لکھ سکتے ہیں نہیں نہیں بلکل ایسا نہیں کر سکتے کمپیوٹر کے ذریعے نہیں لکھ سکتے اپنے ہاتھ سے ایک سو تیس بار ہی لکھنا ہوگا البتہ اس میں اعلاب لگانے کی یعنی زبر زیر پیش لگانے کی اس میں حاجت نہیں ہے ایک کام کرتے ہیں اس کو ایک سو تیس بار میں لکھ رہتا ہوں اس کے بعد اس کی فوڈو کو بھی کر اگر آپ کو دے دوں گا نہیں ایسا بھی بلکل نہیں کر سکتے ہاں البتہ خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر خیر خواہی کی نیا سے آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں کاری صاحب اس کو ہمیں کب تک اپنے پاس رکھنا ہوگا ایک بار کا لکھا ہوا یہ زندگی بھر کے لیے کافی ہیں مگر لکھنے میں اس بات کی احتیاط کی جائے کہ کسی انمیٹس یا ہی مثلا بالپین وغیرہ سے اب لکھ لیجئے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہاں اور تینوں میم ان کے دائرے کھلے ہوئے ہونے چاہیے اور یہ بات بھی ذہن نشین فرمالی جئے کہ تعویز لکھنے کا اصول یہ ہے کہ کسی آیت یا عبارت لکھتے وقت اس کے ہر دائرے والے حرف کے دائرے کھلے ہوئے ہونے چاہیے اچھا لکھنے سے پہلے اللہ عز و جل کے پیارے اور مقدس نام کی تعظیم کی بھی نیت کر لیجئے یہ روایاتوں میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ عز و جل کی تعظیم کے لیے امدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کیا اللہ عز و جل اسے بخش دے گا جزارک اللہ گاری صاحب بہت بہت شکریہ جزارک اللہ السلام علیکم السلام ورحمت اللہ